اسلام آباد آئی کورٹ میں بانی شیئرمین پیٹیائی عمران احمد خانی علی صاحب کی طرف سے میں نے طبعینی عدالت کی درخواست لگائی تھی سپرٹرینر جیل اڈیالہ اصل وڑائی صاحب کے خلاف اس کیس میں ہوا یہ تھا کہ آج سال پچھا دس دن کبھن اسلام آباد آئی کورٹ کے سنگل گرن سردار اجاز عساق خان نے ایک حکم جاری کیا جس کے ذریعے انہوں نے جیل اکام کو ہدایت دی کہ بکیل اور موکل یعنی خان صاحب اور ان کے بکلہ کے بیل جب کی ملاقات ہوگی تو اس کو کوئی نہیں سنے گا اور جو ان کے دو ماتات ہمارے آگے پیچھے پیٹے ہوتے ہیں خان صاحب کی طرف ایک ہماری سائٹ پہ وہ ہماری کوئی کنورسیشن نہ سنیں گے سننے کے رینج میں بیٹھے ہوں گے ساتھ میں کچھ افراد تھے پیٹی آئی کے جو خان صاحب سے ملنا چاہتے تھے ان کی ملاقات کی اجازت بھی دیتی بدقسمت ہی یہ ہوئی کہ جب ہم گئے ہیں اور آج تک خان صاحب کی ساتھ جتنے بھی ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں بدستور آئی کورٹ کی سارڈر کی بمالی ہو رہی ہے اور کسی بھی موقع پہ وہ ہمارے پائنٹ آؤٹ کرنے کے باوجود کی حضالتیں حکم دیا ہیں جو دو ان کے آلکار ہوتے ہیں کماری سائٹ پہ اور ایک خان صاحب کی سائٹ پہ مسلسل بیٹھے ہوتے ہیں اور ابھی تک انہوں نے وہ ملاقات بھی ان افراد کی نہیں کرائی ہے اس پہ جج صاحب نے سنجیدہ نوٹس لیتی ہوئے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو نوٹس جاری کر دیا کنٹیمٹ کے اس میں اور سپریڈنٹ جیل کو بھی کنٹیمٹ جاری کیا ہے ایڈوکیٹ جنرل موامنت کریں گے جمعہ کو آنے والے جمعہ کو یہ کیس مقرر ہوا ہے تین دن میں تحضیر رپورٹ بھی طلب کیے اور وہ بھی خلف ہوئے